اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو اردن کے شمالی جنگل میں ایک ایسا درخت ہے جو گزشتہ چودہ سالوں سے آج بھی ہرہ بھرہ ہے اور اس کے بارے میں بتا جاتا ہے کہ اس درخت کے نیچے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آرام فرمایا تھا پرانے زمانے کی بات ہے کہ اس پیڑ کے قریب ہی ایک گرجہ گھر تھا جہاں ایک خانکہ میں بحیرہ نامی انجیل کا ایک بہت بڑا عالم دین تھا یہ اس علاقے میں بہت بڑی قدر و منزلت سے دکھا جاتا تھا بحیرہ ایک گوشہ نشین شخص تھا اپنی خانکہ سے باہر نہیں نکلتا تھا اور شہر کے لوگوں سے اس کے کونٹیک بلکل نہیں تھے اس کی ریسرچ تھی کہ ادھر سے نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گزر ہوگا چنانچہ وہ یہاں سے آنے والے ہر کافلے کو کھڑکی سے بغور دیکھا کرتا تھا مگر اسے وہ ہستی نہ نظر آتی جس کی اسے تلاش تھی ایک دن ایسا ہوا کہ عرب سے ایک کافلہ وہاں آ کر رکا بحیرہ نے اپنے گھر کی کھڑکی سے ایک حیرت انگیز منظر دیکھا اس نے دیکھا کہ سامنے درخت کے نیچے ایک بانہ سالہ لڑکا بیٹھا ہے وہ اٹھ کر دھوپ میں گیا تو بادل کا ایک ٹکڑا اس پر سایہ فگن تھا سال ہا سال کی ریسرچ اور اس کے علم کے مطابق اسے اسی دن اور اسی ہستی کا انتظار تھا وہ بڑی تیزی سے اپنے خانکہ سے باہر نکلا اور کافلے میں گھوس گیا کافلے کے تمام لوگ اپنے کاموں میں مصروف تھے بحیرہ ان لوگوں سے مخاطب ہوا آپ لوگ خان کا تشریف لے چلیں میری طرف سے آپ تمام لوگوں کو دعوت ہے اور کھانے کا احتمام کیا گیا ہے کافلے والے تمام لوگ ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگے گویا نگاہیں ایک دوسرے سے پوچھ رہی تھی کہ ہم لوگ کئی بار یہاں آئے ٹھیرے اور چلے گئے لیکن بحیرہ نے کبھی نہیں پوچھا آج وہ کیوں اتنا مہربان ہو رہا ہے پہرحال کیا کرتے تمام لوگوں نے اس کی دعوت قبول کی اور بحیرہ کی رہنوائی میں اس کی خان کا کی طرف روانہ ہو گئے بحیرہ نے سب کا پور تپاک خیر مقدم کیا استقبال کیا اور بولا بھائیو میں چاہتا ہوں کہ آج تم سب میرے ساتھ کھانا کھاؤ اور تم میں سے کوئی بھی رہ نہ جائے پیارے دوستو بحیرہ کی بات سن کر اہلِ کافلہ بولے ہم سب تو آگئے ہیں ہاں ایک چھوٹا لڑکا بھی ہمارے ساتھ تھا جسے ہم بحی درخت کے نیچے چھوڑ آئے ہیں بحیرہ نے کہا نہیں نہیں لڑکا ہے تو کیا ہوا اس کو بھی بولاؤ وہ بھی ہمارے ساتھ کھانے کھائے گا اس سے سب کی حیرانی اور بڑھ گئی کہ ایک تو یہ خلاف معمول دعوت ہے اور اس پر یہ بھی اسران کہ کوئی رہ نہ جائے چنانچہ انہوں نے پوچھا کہ بحیرہ کیا بات ہے آج آپ نے ہماری دعوت بھی کی ہے اس سے پہلے تو کبھی نہیں کرتے تھے بحیرہ نے کہا آپ لوگ مہمان ہیں ہمارے پڑوس میں آ کر ٹھیرے ہیں ہم پر آپ کا حق ہے ہمیں اس کا خیال کرنا ہی چاہیے میں نے چاہا کہ آپ لوگوں کی خاطر کچھ توازوں کی جائے اور کیا بات ہو سکتی ہے لوگوں نے کہا بھا خدا ضرور کوئی بات ہے چنانچہ بحیرہ نے ایک شخص کو حضرت ابو طالب کے ڈیرے پر بھیجا جو وہاں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر آیا بحیرہ اور تمام مہمان بیٹھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اظہار کر رہے تھے بحیرہ کی نظریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو جم کر رہے گئی اور ٹک ٹکی لگائے آپ کو وہ دیکھتا ہی رہا سب نے کھانا کھایا ادھر ادھر پھیل گئے کوئی چہل قدمی کر رہا تھا تو کوئی گھوم گھوم کر بحیرہ کا گر جا گھر دیکھ رہا تھا اس وقت بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور بولا بیٹا تمہیں لا تو عزا کی قسم جو کچھ پوچھوں گا بتلا دینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تو عزا کی قسم نہ دیجئے بحیرہ نے کہا اچھا خدا کی قسم جو کچھ پوچھوں سب بتلا دینا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پوچھے کیا پوچھتے ہیں اب بحیرہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آپ ہی کے بارے میں مختلف سوالات کرنے لگا کچھ مزاج اور طبیعت کا حال پوچھا کچھ اخلاق و عادات کے بارے میں دریافت کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے ہر سوال کا جواب دیتے رہے اتنے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت ابو طالب علیہ السلام آپ کو لینے آگے بحیرہ نے پوچھا یہ تمہارا کون ہوتا ہے ابی طالب نے کہا یہ میرا بیٹا ہے بحیرہ بولا یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے علم کے مطابق یہ تمہارا بیٹا نہیں ہو سکتا اس لڑکے کا باپ زندہ ہو یہ ہو ہی نہیں سکتا حضرت ابو طالب نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بحیرہ کی معلومات دیکھی تو دنگ رہ گئے بولے ہاں یہ میرا بھتیجہ ہے بحیرہ نے کہا اور اس کا باپ ابو طالب بولے ابھی یہ ماں کے پیٹھ میں ہی تھا کہ اس کے باپ کا انتقال ہو گیا بحیرہ بولا تم نے سچ کہا تمہارا یہ بھتیجہ ایک عظیم انسان ہوگا رب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر باعواز بلند کہنے لگا یہ سرکار دو عالم ہیں یہ رب العالمین کے رسول ہیں اللہ نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر مبعوض فرمایا ہے قافلے والے بحیرہ کی یہ باتیں سن کر حیرت و تعجب میں ٹوب گئے قافلے میں سے ایک قریشی رئیس نے پوچھا اے محترم بزرگ آپ کو یہ بات کیسے معلوم ہوئی بحیرہ نے جواب دیا جب آپ لوگ آ رہے تھے تو میں دیکھ رہا تھا کہ تمام پیڑ اور پتے ان کے سامنے سجدہ کر رہے تھے اور ایک بادل کا ٹکڑا ان پر سایا کی ہوا تھا اور جب قافلہ اس پیڑ کے نیچے ویراج مان ہوا تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس جگہ تھے جہاں اس درخت کا سایا ختم تھا تو اس درخت نے فوراں جھک کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر اقدس پر سایا کر دیا یہ خصوصیت صرف انبیاء کرام کو حاصل ہوتی ہیں اس کے علاوہ میں انہیں مہر نبوت سے بھی پہچان سکتا ہوں جو ان کے دونوں کندھوں کے درمیان ہوگی زیافت سے فالق ہو کر بحیرہ نے ابو طالب سے درخواست کی کہ تم اپنے بھتیجے کو واپس لے جاؤ خدا کی قسم جس حد تک میں نے انہیں پہچان لیا اگر رومی یعنی یہودی انہیں دیکھیں گے تو علامات نبوت اور موجزات کی مدد سے انہیں پہچان کر ان کی جان کے پیچھے پڑ جائیں گے جو حضرت ابو طالب علیہ السلام حضور اقرب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر قافلے کے ساتھ مکہ مکرمہ واپس آگئے سبحان اللہ سبحان اللہ نازر قرآن میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہم لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ایک سفر میں تھے ایک آرابی آپ کے پاس آیا اس آرابی نے سوال کیا آپ نے اس کو اسلام کی دعوت دی اس آرابی نے سوال کیا کہ کیا آپ کی نبوت پر کوئی گواہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاں یہ درخت جو میدان کے کنارے پر ہے میری نبوت کی گواہی دے گا چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس درخت کو بلایا وہ فوراں ہی اپنی جگہ سے چل کر بارگاہ افدس میں حاضر ہوا اور اس نے با آواز بلند تین مرتبہ آپ کی نبوت کی گواہی دی پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو ارشاد فرمایا تو وہ درخت زمین پر چلتا ہوا اپنی جگہ پر چلا گیا امام بغوی نے اس حدیث میں یہ روایت تحریر فرمائی کہ اس درخت نے بارگاہ اقدس میں آ کر السلام علیہ کا یا رسول اللہ بھی کہا عرابی ایموجیسہ دیکھتے ہی مسلمان ہو گیا اور جوش عقیدت میں ارز کیا کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجئے کہ میں آپ کو سجدہ کروں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر خدا کی سوا کسی دوسرے کو سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرے یہ فرما کر آپ نے اس کو سجدہ کرنے کی اجازت نہیں دی پھر اس نے ارز کی یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دے تو میں آپ کے دست مبارک کو بوس آ دوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اس کی اجازت دے دی چنانچہ اس نے آپ کے مقدس ہاتھ کو والیہانہ عقیدت سے چوم لیا اسی طرح حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ سفر میں ایک منزل پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس تنجاب فرمانے کے لیے میدان میں تشریف لے گئے مگر کہیں کوئی آڑ کی جگہ نظر نہ آئی ہاں البتہ اس میدان میں دو پیڑ نظر آئے جو ایک دوسرے سے کافی دوری پر تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک درخت کی شاخ پکڑ کر چلنے کا حکم دیا تو وہ درخت اس طرح آپ کے ساتھ چاہت چلنے لگا جس طرح مہار والا اونٹ مہار پکڑنے والے شخص کے ساتھ چلنے لگتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے درخت کی ٹہنی تھام کر اس کو بھی چلنے کا اشارہ فرمایا تو وہ بھی چل پڑا اور دونوں درخت ایک دوسرے سے مل گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آڑ میں اپنی حاجت رفع فرمائی اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تو وہ دونوں درخت زمین چھناتے ہوئے چل پڑے اور اپنی اپنی جگہ پر جا کر کھڑے ہو گئے امام ترمیسی رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مکہ مکرمہ میں ایک پتھر ہے جو مجھے بوست کی راتوں میں سلام کیا کرتا تھا میں اسے اب بھی پہچانتا ہوں پیارے دوستو امید کرتے ہیں آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ملے گے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بروقت آپ تک پہنچتا رہے مجھے دیجئے گا اجازت ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ